موسیقی 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 ساڑھے گول جڑی ہے گیا ہے تین جڑی ہے کی کیجولٹی آئیے سی انہوں نے چک شب سیدھو موسیالا کا تے وہ جڑے براوڈر لے کے دو انجنے دو انجنوں سے جڑا ہے گیا ڈریسنگ بغیرہ کر کے انہوں جڑے ہے گیا ہے ہائر انسیجوٹ جڑے فرکر رہے ہیں پر وہ کونچھے اس نے گلوات کر رہے ہیں تے اے جڑی ہے جیدی ماری کٹنا ہوئی ہے شام دی ساڑھے گول جڑے گیا ہے تین جڑی ہے کی کیجولٹی آئیے سی انہوں نے چک شب سیدھو موسیالا کا تے وہ جڑے براوڈر لے کے دو انجنے دو انجنوں سے جڑا ہے گیا ڈریسنگ بغیرہ کر کے انہوں جڑے گیا ہے ہائر انسیجوٹ جڑے فرکر رہے ہیں پر وہ کونچھے اس نے گلوات کر رہے ہیں تے اے جڑی ہے جیدی ماری کٹنا ہوئی ہے شام دی دوکٹر کی بات آپ نے سنی ہے الکالامبا جی اس وقت ہماری ساتھ جڑ چکی ہیں الکالامبا جی یہ دکھت خبر ہے سیدھو موسیالا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے آپ کی پرتکلیا اندھری جی بلکل میں کہوں گی بہت دکھت اور چنتہ چندہ کا بشواس نہیں ہو رہا اس گھتنا نے ہتیاں میں کہوں گی پورے پنجاب کو ایک کلاکار کی ہتیا ہوئی ہے پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا ہے پنجاب میں صاف دکھ رائے کی کانون ووستہ پوری طرح دھوست ہو چکی ہے پچپ سے سرکار بدلیا پچاس موتیں پچاس ہتتے آئیں میں کہوں گی ہو چکی ہیں کھلاریوں کی میدان میں موت ہوئی اور آج پنجاب میں سیدھو موسیالا جی کی سرکشہ سے سمجھوتا پنجاب کی سرکار نے نہ کیا ہوتا تو یہ گھٹنا نہیں ہوتی جب کانگریس کی سرکار تھی یوں ہی یوں ہی مزاق میں نہیں سرکشہ دی ہوئی تھی کوفیا ویباک کی خبر تھی جس کے آدھار پر موسیالا جی کی سرکشہ دی گئی تھی آج پنجاب کی سرکشہ سرکشہ ہٹاتی ہے اور اس کی گھوشنا کرتی ہے پرسار پرسار کرتی ہے اور آج دیکھیں چوبیس گھنٹے کے اندر ان کی سرکشہ ہٹاتی ہی ترے ہام دن ڈہاڑے جی الکا جی یہ واقعی گمبیر ہے کیوں یہ سرکشہ دی گئی تھی کیا وہ خفیہ ریپورٹ تھی صدو موسیالا کے کون دشمن تھے کون حملہ کر سکتے تھے اور کیا آپ اس بات کو کہیں گی ایک بار پھر سے کی یہ صرف اگر سرکشہ نہیں ہٹائی گئی ہوتی تو آج صدو موسیالا آپ کے ہمارے بیچ ہوتے سو پرتیشت اس بات کو گرانٹی سے کہہ سکتی ہوں اگر موسیالا جی کی سرکشہ سے سمجھوتا نہ کیا ہوتا تو آج یہ اتنی بڑی گھٹنا نہ ہوئی ہوتی آج وہ ہمارے بیچ میں ہوتے پنجاب کے مکھے منتری کی پراتھ مکتاؤں پر پنجاب کی کانون ورستہ پولیس ہونی چاہیے لیکن دکھ کی بات ہے کہ سرکشہ سے ہٹائے گئے پولیس کرمیوں کو کبھی ڈلی کبھی اتر پردیش تو کبھی دوسرے راجوں میں اپنے راجنی تک ویرودیوں کو ساتھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پرچار پرسار دلی کے مکھے منتری پر چھوڑ دیجے گا جن کے پاس کوئی کام یا پولیس کانون ورستان یا آپ کے پاس بہت بڑی چنوٹی ہے پنجاب کی پچاس موتے ہتیائیں میں کہوں گی ہو چکی ہیں اور لگا اتارہ پرادھی سر اٹھا کر آپ کو چنوٹی دے رہے ہیں آپ پنجاب میں سمیں نہیں بتا رہے ہیں اسی لئے شاید ان کے حوصلے بلند ہیں آج کانون ورستان چرمرا چکی ہے پولیس کہیں اور ویست کر دی جا چکی ہے یہ یہ گھٹنا چھوٹی نہیں آپ سمجھئے اس بات کو کروڑوں کروڑوں چاہنے والے ہیں صدو موسے والا جی کے اور آج جس طرح سے ان کی ساری عام گولیوں سے ان کو جس طرح سے کیا گیا ہے میں یہ کہوں گی کانگریس کانگریس اسے بلکل بھی حلقے میں نہیں لینے والی ہے جواب بھی سرکار کی تیجھ کریں گے کانون ورستان کو درست کرنا ہوگا ناغری کو کس رکشا دینی ہوگی کانگریس کے نیتہ الکل آمبا پنجاب کے عام آدمی پارٹی پر سرکار پر صاف عاروب لگا رہی ہیں اور کل ہے صدو موسے والا کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی اور آج ان کی یہ ہتھیا ہو گئی لیکن اب عام آدمی پارٹی اور پنجاب کے مکھے منتری بھگوت مان جو ہیں وہ اپنے ویرودھیوں کے نشانے پر ہیں اروند کے جریوالر بھگونت مان کی گھٹیا راجنیتی کیا چلتے آج وہ شکار ہو گئے بیس گولیوں کے ساتھ ان کو ان کے اوپر قاتلہ نہ حملہ کیا جس میں ان کی قیمتی جان چلے گئی یہ کیوں کیا گیا ایک راجنیتی پارٹی نے گھٹیا کام کرنا شروع کیا لوگوں کی پہلے سرکشہ ہٹاؤ پھر ان کا نام اخباروں میں چھپواؤ وہ لسٹیں بجار میں ڈالو میں نے کل ہی ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کل ہی کہ تم یہ پاپ کر رہے ہو پہلے سیکیورٹی ویڈرا کرتے ہو پھر ان کے نام چھپتے ہو جو کانفیڈینشل لسٹ ہے اس کو چھاپتے ہو اسے کسی کی جان جا سکتی اور آج وہ سامنے آ گیا لوگوں کو پتا تھا ویسی دوم اسے والے کی سیکیورٹی ویڈرا ہو گئی ہے اس کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا اور اس کی جس میں جان چلے گی پنجابی گائک اور کانگریس کے نیتہ سدھو موسے والا کی حد تحاہ سے ہر کم پہ مچ گیا اب آگے بڑھتے ہوئے بات محبوب مدنی محمود مدنی کل مولانا محمود مدنی کے آنسو ہر کسی نے دیکھے آنسووں کے بیچ سے دیش کو لے کر ان کا دیا گیا بیان سرخیاں بنا آج سہرنپور کے دیوبند میں جب جمعیت علماء اہند کی بیٹھک شروع ہوئی تو میں مولانا مدنون نے آنسو کے بعد انکارے برسا دیئے مولانا مدنی نے اپنی ہر بات میں شریعت کو ترجیح دی چیتاونی بھرے انداز میں جم کر حملہ پولا تُم کو اگر برداشت نہیں ہے ہمارا مسحب تو تُم کہیں اور چلے جاؤں موسیقی 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 بھئیہ تمہیں موقع نہیں ملے دا پاکستان چارے کا ہمیں موقع ملے دا ہم نے ریجٹ کیا ہے جو لوگ نفرت کا بازار کر رہے ہیں درم کر رہے ہیں اصل میں وہ موسیقی موسیقی پسند پر دیش چھوڑ کر جانے والی بات جل گئی اچھی طرح سمجھ دیئے یہ ہمارا ملک ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے وہ ہم لِبھائیں گے ہر حال ممکشا کُوی سمجھوتا نہیں ہوں گو اس کو ہمارا مزحب مذہب الگ ہے ضرور ہمارا لباس الگ ہے ہماری تحصیب بھی الگ ہے ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بھی الگ ہے اور تم کو اگر برداشت نہیں ہے ہمارا مذہب تو تم کہیں اور چلیں جائیں بھیجنا نہیں ہے کسی کو بھیجنا نہیں ہے کسی کو کیونکہ وہ ذرا ذرا سی بات پر کہتے ہیں نا پاکستان چلے جاؤ بھئیہ تمہیں موقع نہیں ملے تا پاکستان چانے کا ہمیں موقع ملے تا ہم نے ریجکٹ کیا ہے اسے پاکستان چانے اس لیے ہم نہیں جائیں گے جس کو بھیجنے کا شوق ہے وہ چلا جائے جمعیت کے سمیلن کے دوسرے میں مدنی الگ ہی رو میں دیکھئے نفرتی جماعت پر سیدھا وار کیا نفرت پھیلانے والوں کو الپسنکھت بتایا ہم خیالوں کے دم پر آگے کی جنگ کا بھروسہ جتایا کسی کو جواب دینا یہ بے وکوف لوگ ہیں وہ جن کو جواب دی رہے وہ ویسے بھی مائنوریٹی میں ہیں جو لوگ نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں اصل میں وہ مائنوریٹی میں ہیں ملک کی حفاظت کے لیے ملک کی ترقی کے لیے ملک میں انصاف کے لیے برابری کے لیے برابری کے حقوق کے لیے من جسے مدنی کی پوری تقریر میں الگ الگ رنگ دکھے کبھی علم کی بات کہیں انصاف کی لڑائی کی للکار بھری بھلے ہی کھل کر کسی کا نام نہیں لیا لیکن اشارے اشاروں میں کئیوں پر تیخہ وار کیا مدنی کی باتوں میں تنج تھا حملہ تھا ایسے بیانوں سے سمیلن کا تاپ بڑھا تو مدنی کا ایک اور بیان سامنے آیا وطن کے ذرے ذرے سے پیار جتایا ملک کے ترقی کے دعا کی ضرورت پڑھنے پر قربانی دینے تک کی بات کہتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر ملک کی بات کرتے ہیں تو بھی بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر وہ بات کریں گے راشت نرمان کی راشت کی ایکتہ کی اور اکھنڈتہ کی تو وہ تو ہے راشت دھرو اور اگر ہم بات کریں گے راشت کی ایکتہ کی یا کھنڈتہ کی تو وہ ہے ہمارا تنس بھبتی کسنا برائی کی نیت سے کر رہے ہیں کسی کو برا بتانے کے لیے کر رہے ہیں جی نہیں ہمارا آزم ہے تکھاوے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارا آزم ہے یہ اگر اس ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جان جائے گی خون بہے گا تو یہ ہمارے لیے سو بھاکے کی بات ہے جس جوش میں مدنی نے جمعیت کے سمیلن میں للکار بھری ٹھیک اسی انداز میں پورواتر سے سانسر بدردین ازمل نے اپنی بات کہی مسلمانوں سے ذاتی کا حوالہ دیا سرکار کو چیتاونی دے ڈالی جن کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ اپنے اگنگے میں اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور خاص کے مسلمانوں کو وہ اگنیوں پر نچانا چاہتے ہیں میں اب آلے حکومت سے سات مرسوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنرل کرمہ کے اس پلیٹ فورم سے جو مسلمان اپنے دنیا میں اس حکومت کے معاملے میں اب بی جے پی ایسے ہی بیانوں کو لے کر جمعیت پر پلٹفار کر رہی ہے مجلس کی بیانباجی کو بے تکا بتا رہی ہے کچھ لوگ جب سے گیانباپی کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ووٹ بینگ کو بھڑکانے کے نام پر بار بار کبھی بھڑکاؤں باتیں کبھی بھیکانے کی باتیں اور کبھی ساماجک طور پر سامپردائیک تناف پیدا کرنے والی باتیں کرنے میں آج کومپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں اور اسی شرنکھلا میں چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو چاہے وہ اوے سی بھائی ہو چاہے وہ توقی رضا ہو چاہے وہ پی اے فائی ہو یا چاہے یہ جلسہ ہے جس میں بار بار مسلمانوں کو وکٹم کی طور پر پیش کرتے ہوئے ایک اسلاموفوبیا کا وکٹم ہڈ کارڈ کھیلا جا رہا ہے یوپی کا ڈپنی سیم کشو مور نے ایسے بیانوں پر سوال اٹھائے جمعیت کی سوچ سمجھ کو کٹرپندھ پر پیلید بتایا کٹرپندھیوں کو مشکل ہو رہی گلت کرنے والوں کو مشکل ہو رہی باقی سب یہاں پہ کتنا سوہرد کا واتہ ہو رہے ہیں سب آپس میں مل کر کے رہ رہے ہیں دنگا مکت دیش پردیش آگے بڑھ رہا ہے بکاس ہو رہا ہے گریب مسلمانوں کو بھی اتھان مل رہا ہے اور ہندووں کو بھی مل رہا ہے یا جن کو نہیں پسند ہے وہی اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں کسی کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے اس مادرے وطن میں وہ رہے ہیں راشت کے مکہ دھارہ میں آئیں بھارت کے سمجھ دھان کا سممان کریں عدالتوں کے فیصلوں کا سممان کریں بھائی چارہ بنا کے رہیں ایک تاور اکھنٹتار رہیں سوہرد بنا کے رکھیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا جب انہوں نے کہا کہ ہماری صبر کی انتہانہ ہو میں کہوں گا بے صبر ہو جاؤ گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے بہرحال ان بیانوں کے بھی ایک سب سے زیادہ گوھر کرنے والی بات ٹائننگ کی ہے جب گیانواپی اور ماتھورا کا مدہ زور پکڑ رہا ہے تو اس دور میں مسلمانوں پر ظلم کے آروپوں کا شور ہو رہا ہے جمعیت کے سمیلن سے اٹھی باتوں کا اثر تو آنے والے وقت میں دکھے گا ہی لیکن یہ تیہ ہے کہ ایسے بھیانوں سے دیش میں سیاسی تاپ اور تیجی سے بڑھے گا پنٹو شرما کے ساتھ تنسیم ہے در دیو بند آج تک